بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوکنگ بس سلمہ میں آج ہم بنانے لگے ہیں ایک ٹیماتو اوملیٹ اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی دو عدد میں نے ٹیماتو لیے ہیں بڑے سائز کے تین عدد میں نے انڈے لیے ہیں ایک چمچ میں نے لسن پورڈر لیا ہے ایک چمچ میں نے نمک لیا ہے آپ اپنے سائب سے زیادہ کر لیں گے ایک چمچ میں نے سفید میرس لی ہے ایک چمچ میں نے پیپریکا پورڈر لیا ہے اور ایک چمچ میں نے اوریگانو لیا ہے تو چلیں اپنا مزدار سا ہوملیٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ ٹیماتو لیں گے اور اس کو اس طرح سے گلائی میں کاٹیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے اس کے سلائس ہم نے کر لینا ہے آملیٹ بنانے کے لیے ٹیماتو کو میں نے سلائس میں کاٹ لیا ہے اور میں نے فرائی پین میں آئل ڈال کے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اب میں اس کو اس طرح سے لگاؤں گی یہ گول چیو میں ہم لگا دیں گے چماتو کو اس طرح سے میں نے ڈال دیا تھا اب نیچے سے میں کلر چینج ہونے کا انتظار کر رہی ہوں دیکھیں تقریباً ہو گیا ہے اس کو میں پلٹوں گی اس طرح سے ان کو ہم نے لائٹ سا فرائی کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہاں نیچے فرائی ہو گئے اس کو میں نے پلٹ لیا اور اس کے اوپر میں میں ایک چھٹکی سا نمک ڈال دوں گی پیپری کا پورڈر ڈال دوں گی ایک چھٹکی لیسن پورڈر ہاف اس میں ڈال دوں گی سفید مرچ پورڈر اور کالی مرچ پورڈر دوں گی اب یہاں پر میں انڈوں کو بیٹ کرنے کے لیے یہ واول لیا ہے میں نے اور انڈے توڑ کر ڈال دوں گی اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اور اس کو فوق کی مدد سے میں بیٹ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈوں کو میں نے بیٹ کر لیا اور اس میں میں ڈالوں گی یہ نمک پائٹ مرچ کالی مرچ لیسن پورڈر اور پیپری کا پورڈر ڈال کر میں اس کو بیٹ کروں گی اس کو بیٹ کر لیا اور یہاں پر میں ڈال دوں گی اور ایوانوں اور اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لوں گی اور اب یہ جو ہم نے اپنے ٹیماٹوں کو پکایا ہے آئل میں اب یہ میں سارا مکسر اس کے اوپر ڈالوں گی تو یہ دیکھیں اس میں ٹکوائنر رہی ہیں بلکل اس کو کور کر دوں گی اور اب اس کو میڈیم فلیم پر میں اس کو پکنے دوں گی پانچ منٹ تک اس کو دو منٹ تک ہم نے اس طرح پکایا ہے اور مزید اس کو تین منٹ ڈال ہے لیکن میں اس کو کور کرنے لگیں تو یہ اوپر سے بھی پک جائے اچھی طرح تو یہ دیکھیں فلیم اس کی بلکل میڈیم ہے اور اس کو تین منٹ تک پکائیں گے اوملیٹ ایک ٹوماٹو اوملیٹ کو ہم نے کور کر دیا تھا اور تین منٹ کے لیے پکنے دیا تھا اور یہ دیکھ لیں میں نے اس کا کور پھایا ہے تو یہ پک گیا اچھی طرح اب اس کی فلیم میں کروں گی اور اس کو اسی میں ہم کٹ لیں گے تو میں اب اس کی کٹنگ کرتی ہوں تو میں اب اس کی کٹنگ کرتی ہوں اس میں لائے گا مائے رہیں یہ دیکھیں میں اس کا سلائس سا کٹ لیا ہے اور ٹیماتو کے سلائس دیکھیں کتنے پیارے نظر آ رہے ہیں اس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بہت ہی مزیدار بنایا ہے آپ اس کو ضرور بنائیں گا اوملیٹ ہر طرح سے بنتے ہیں تو یہ ایک یونیک طریقہ تھا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں ایک ٹیماتو اوملیٹ ہر ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ کو میری ریس پہ اچھی لگی ہو تو ٹرائے درو کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ زیدہ آنے والی ویڈیو آپ میں مل سکے فیڈبیک ضرور دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی